ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شفاقت علی آپ دیکھ رہے ہیں شفاقت ریکس یوٹیوب چینل فرنز آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی پرسن کے کلوت کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں ایک ایسے ٹول کے بارے میں دیکھیں گے کہ جس میں صرف ایک کلک سے آپ پورے پرسن کے کپڑے چینج کر سکتے ہیں اور unlimited images کو modify کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے chrome open کر لینا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے focus collab تو یہاں پہ میں جلدی سے type کر لیتا ہوں اور enter کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلا جو link ہے github کا آپ نے اسے open کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے scroll down کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک link ملے گا آپ نے اس library کو open کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ open in co lab یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس co lab open ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ start پہ click کر دینا ہے اور run anyway پہ click کر دینا ہے تو ابھی یہ start ہوگا اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا wait کرنا ہوگا تو ابھی یہاں پہ ایک ہمارے پاس link generate کرے گا ہم نے اس link کو open کرنا ہے تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس link generate ہو چکا ہے جو کہ process کے لیے ready ہے تو آپ نے اس پہ click کر کے اسے open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ input image پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے input out paint پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ایمج سیلیکٹ کر لینی ہے تو یہاں پہ میں کلک کر کے اپنی ایمج سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہماری ایمج اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ برش پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ برش کا سائز انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں آپ نے وہ سارا ایریا سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ کے کپڑے آپ کے کلوز سیلیکٹڈ ہیں تو یہاں پہ میں سارا سارا ایریا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہیں آپ نے second option content modify پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی prompt انٹرل کرنی ہے تو مجھے کس type کے close چاہیے تو وہ یہاں پہ میں define کر دوں گا تو یہاں پہ میں نے olympic batik suit select کیا ہے اور اس کے بعد میں نے advance پہ کلک کر دیا ہے کلک کرنے کے بعد right side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس different settings ہیں آپ نے quality select کر لینی ہے extreme seeds select کر لینی ہے کتنی آپ کو images چاہیے آپ نے number of images select کر لینے ہے اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی کافی ساری settings ہیں آپ وہ choose کرنا چاہتے ہیں تو وہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ کے ہم نے generate کے button پہ کلک کر دینا ہے اب یہ کچھ ہی time میں ہماری دو images create کر دے گا تو اس کے لئے ابھی ہمیں اس کا wait کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو images create ہو چکی ہیں تو ابھی ہم ان کو open کرتے ہیں یہاں پہ میں left side پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی image ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی image ہے اب میں next پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس دوسری image ہے اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ دوبارہ بھی generate کر سکتے ہیں download کرنے کے لیے آپ نے download کے button پہ کلک کر کے اسے download کر لینا ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دونوں image download ہو رہی ہیں تو اس طرح آپ اپنی image میں سے کسی بھی person کے close change کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں بائے بائے